اب بات امیچھی کی امیچھی میں سانسطھ کھیل خود پتیوگیتہ دو ہزار تیس کے سماپن سباہروں میں بیجی پی نے اپنی طاقت دکھائی پردار منتری نرید موڈی بھی ورچولی جڑے کھلاڑیوں کو بدھائیاں دی وہی مکہ منتری یوگی آدتنات اور کینڈریا منتری سمر تیرانی نے کانگریس پر جم کر نشانہ سادھا یہ ریپورٹ دیکھیں دوہزار چوبیس کی لڑائی تگری ہے یہ وپاکش کے انڈیا گڑ بندن بننے کے بعد سے ہی تیہ ہو چکا ہے اس لڑائی کی کینڈر میں راہل گاندی ہی ہونے والی ہے یہ بھی ساف ساف نظر آ چکا ہے یہ لڑائی دلچسپ تب بری جب کانگریس پر دیش و دیکش بننے کے بعد جرائے نے راہل گاندی کی امیٹھی سے چناب لڑنے کے بعد گئی حالانکہ اس کے بعد بیجی پی بھی ایکٹیو ہوئی اور فوکس امیٹھی پر کر دیا اسمرتی رانی بھی شکروبار کو سنسط کھیل خود پتیو گیتہ دوہزار تیس کے سماپن سماہروں میں پہنچی اور ویروڈیوں کو اپنی طاقت کا احساس بھی کر آیا یا ان کے نشانے پر سماجوادی پارٹی اور کانگریس رہے یہ وہ لوگ سبھا چھیت رہے جس سے چن کر لوگوں نے دیش پر اپنی ستہ جمائی یہ وہ لوگ سبھا چھیت رہے جس میں کچھ لوگوں نے بھائیچارے کی سائیکل بھی چلائی لیکن اس لوگ سبھا چھیتر میں پپری گاؤں میں کٹان کی سمسیا میں جب گریب کسان کی جمین نگی میں بہ جاتی تھی تب نہ سائیکل کام آئی نہ ہاتھ والے کام آئے اس دوران منہ نے بنا نام لیے راہل گادی پر بھی حملہ بولا یہ وہ چھیتر ہے نہ سانسط دکتا تھا نہ سانسط کا کوئی فنڈ دکتا تھا آج مکھے منتری جی کے کرکملوں سے چھے سو کروڑ کے لاغت سے زیادہ کا کام آپ سب کے سمپرستت ہوا ہے یہاں پر جلہ پنچائے تک جھکس جی کے سوجنے سے سانسط کے سوجنے سے اور پردیش کی سرکار کے سوجنے سے جتنے کام ان ساڑھے چار برشوں میں ہوئے ہیں وہ کام یہاں پر چالیس سال میں سمبھو نہیں ہو پا اس کاری پرمیس ی ایم یوگی بھی موجود تھے اور انہوں نے بھی امیٹھی کی وکاس کو لے کر کاؤگس پر حملہ بولا امیٹھی کو میں آج سے نہیں کسلے تیس ورسوں سے جان رہا ہوں لیکن بھائیو میں نے اس سے پہلے سانسط کے درسن نہیں ہوتے تھے یاد کریے اس سے پہلے سانسط آپ کے 2019 سے پہلے سانسط چن کر کے بچاتے تھے لیکن دوارہ کہ وہ چناؤں میں ہی درسن دینے کے لئے آتے تھے لوگ سبھا چناؤں سے پہلے امیٹھی میں ہوئے آئیوجین میں پہنچے سمرتی رانی کا یہ دورہ چرچہ میں ہے کیونکہ راہل گاندی نے تو 2019 لوگ سبھا چناؤں ہارنے کے بعد امیٹھی سے موہ موڑ لیا تب سے اب تک وہ کیول تین بار امیٹھی آئے جبکہ سمرتی سو سے زیادہ بار امیٹھی آ چکی ہے وہ لگتار امیٹھی میں وکاس کے کام کی منٹرنگ کر رہی ہیں وہیں امیٹھی سے چناؤں ہارنے کے بعد راہل گاندی کا اس سیٹ سے موہ بنگ ہو گیا اب اگر راہل گاندی امیٹھی سیٹ سے چوبس میں چناؤں تار ٹھوک سکتے ہیں تو ایسے میں ان کا امیٹھی کی جنتہ سے جنتہ ضروری ہے جس میں فلحہ سمرتی ایرانی میدان مارتی دیکھ رہی ہیں ٹیم نیوز اسٹی چلی اب آپ کو امیٹھی سیٹ کے اتحاس کے بارے میں بتاتے ہیں انیس سو ستتر میں سرنجے گاندی کو امیٹھی سے شکست ملے تھی اس کے بعد دو ہزار چار میں راہل کو امیٹھی میں قریب سرسٹ پرتیشت ووٹ ملا تھا دو ہزار نو میں آخرہ بڑھ کر بہتر فیزی تک پہنچ گیا اس مرطانی کی انٹری کے بعد امیٹھی کا جو کھیل ہے وہ بدلنے لگا دو ہزار چودھا میں راہل گاندی کا ووٹ پتیشت گھڑ گیا اور وہ ستالیس تک پہنچ گیا دو ہزار چودھا میں سمرتی ارانی کو قریب چوتیس پرتیشت ووٹ ملے دو ہزار انیس میں سمرتی ارانی کا ووٹ پرتیشت پچاس تک پہنچ گیا راہل گاندی ووٹ پرتیشت کے اگر بات کرے تو وہ چووالیس پیزدی پر سمٹ کر رہ گیا تو یہ تھا امیٹھی سیٹ کا اعتحاس کہ کہاں کب کیسے کیسے ہوا اب بات کریں گے امیٹھی میں ایکٹیو سمرتی ارانی کی دو ہزار انیس میں جیت کے بعد سمرتی ارانی کا امیٹھی پر فوکس رہا ساڑھے چار سال میں سو سے زیادہ بار امیٹھی کا دورہ کر چکی ہے سمرتی ارانی سمرتی اوستن مہینے میں دو بار امیٹھی ضرور پہنچتی ہے راشن کارٹ بنوانے کی خود مانیٹرنگ کرتی ہے کینڈر کی ہر یوجنہ کا لاب لوگوں کو دلواتی ہیں دو ہزار انیس کے بعد راہل صرف تین بار امیٹھی پہنچے ہیں بدان سبھا چناف کے دوران پرچار کے لیے وہ امیٹھی آئے لیکن اس کے بعد وہ امیٹھی نہیں پہنچے